اسلام آپ کو مجھے روزان چیما willkommen back with another video this video is about overseas 1 لیکن بلوک k last video میں نے بلوک ل کی پوسٹ کی تھی جس میں میں نے بلوک ل کیٹیل اسکلین کی تھی development کی کہ بلوک ل کان سٹینٹ کرتا ہے لیکن بلوک سے لے کے اب ہم ریورس آرٹر میں چلنا شروع کریں گے لکھر کے بعد کھر ج پھر آئی پھر ج پھر ایچ پھر ایچ پھر ایچ پھر ایف جو نون دیولپ بلوکس ہیں پہلے ان کی ویڈیو بناؤں گا اور اس کے بعد جو develop blocks ہیں ان کا status کیا ہے اس کی ویڈیو بداؤں گا for the timing جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ block K کی ہے block K میں اس وقت development کا status یہ ہے کہ آدھا block تقریباً clear ہو گیا ہے development wise اور آدھا block ہے جو pending ہے in fact اگر آپ block K میں وزٹ کریں تو آپ کو idea ہوگا کہ block K جو ہے وہ سب سے ایتنگ difficult block تھا develop کرنا کیونکہ block K سارا پہاڑی type block تھا کیونکہ یہاں پہ cutting والا کام بہت زیادہ ہوئا ہے block K میں infect overseas 1 اگر میں 13 کے 13 block compare کروں اور ایک block کو میں nominate کروں کہ جس block کی land سب سے زیادہ اچھی land تھی تو وہ block K تھا کیونکہ block K میں جو ابھی بھی in fact آپ کو سکرین پر اگر آپ left side پر دیکھ سکتے ہیں تو cutting کے بعد اگر آپ block K کی development دیکھیں تو لگتا ہے کہ block K پہاڑ کے اندر سے ایک block نکل رہا ہے کیونکہ block K کی development totally different side کی ہے یہاں پہ جتنی machines اٹیش کی عام طور پر جو block development ہوتی ہے تو کچھ part depression والا ہوتا ہے اس میں filling کی جاتی ہے پھر اس کو compact کیا جاتا ہے مشینے لگا کے یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں سارا part صرف cutting والا تھا یعنی یہاں سے صرف پتھر توڑے گیا اور پتھر توڑ کے دوسرے blocks میں منتقل کیے گیا اور انہیں کو بعد مکرش کر کے بعد میں یہیں سڑکیں بنانے کے لئے استعمال کیا جائے گا لیکن اگر block K کی اورا land status کی بات کی جائے تو کافی اچھی ہے for the details یہ میں آپ کو پہلے explain کر دوں کہ یہ map پہ کان locate کرتا ہے اور map پہ اس وقت اس کا status کیا ہے کون سے plot develop ہیں کون سے non develop ہیں باقی ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو تمام details explain کر دوں گا کہ اس وقت یہاں پہ status کیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ کیا status ہوگا کب تک پورا block clear ہو جائے گا اس کے بالکل adjacent تھا block J جو رات و رات develop کر دیا تقریبا لیکن block K میں ابھی development جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ یہاں پہ سی ویڈیوٹ کام ہو رہا ہے کوئی streets پہ exact street کا layout plan clear نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ کافی عدد تک آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ block K میں development کام ہے لیکن آپ کو map کی مدد سے ٹیلی کر لیتے ہیں گوگل ارت سے کہ یہ کون سے streets ہیں کون سی lanes ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس وقت میں stream پہ oversize 1 کا oral map دیکھ سکتے ہیں اور oversize 1 کے layout plan میں بات کی جائے block K کی تو block K ایک واحد block ہے block A کی طرح اور block C کی طرح جہاں پہ صرف 10 مرلہ کے plots ہیں یہاں پہ کسی اور category کے plots نہیں ہیں یہاں پہ صرف 10 مرلہ کے plots ہیں ہاں کچھ چھوٹے 100 square yard کے 30 by 30 کمرشل plots بھی ہیں لیکن ویسے عام طور پر جتنے plot run کا size بند ہے 35 into 65 اور اگر یارز میں بات کی جائے 250 square yard اور مرلوں میں بات کی جائے تو 10 مرلہ یہ ایک وقت اب block K کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ جو میں map پہ مارک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا مل جائے یہ جو یہ والا part ہے یہ main road ہے اب map سے ایک کلیر آئیڈیا مل جائے گا یہ main road کی center میں گرینری والا apartment exact map کو map کے اوپر رکھا ہے تاکہ آپ کو بیٹر انڈرسٹیننگ مل جائے کون سی street کون سا block کون سا part جس پہ development ہو رہی ہے کون سا part جس پہ development ابھی نہیں ہو رہی اگر ہم block K کی بات کریں پہلے اور میں صرف google سیٹلیٹ سیٹلیٹس explain کرتا ہوں block K میں یہ جو یوں line آ رہی ہے cross میں یہاں پہ development ہو رہی ہے سارے part میں اگر اس میں ہم بات کریں street یا lanes کی کون سی streets ہیں تو سب سے پہلے جی چار ملہ commercial plot جتنے ہیں یہاں پہ 16-32 یہاں پہ 32 plot ہیں چار ملہ commercial کے تقریباً تمام کے تمام plot جو ہم clear ان کی cutting filling جو مکمل ہوگی ہے باقی street کے لے اوٹ پلان رہتا ہے اگر ہم بات کریں لے اوٹ میں پارک روڈ ویسٹ کی تقریباً developed ہے lane number one اس میں کچھ part رہتا ہے یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ ہونے کام باقی ہو چکا یہ برساتی پانی جمع لیکن یہاں پہ filling والا کام بلوک میں بہت کم ہے بہت کام بلوک سارا پہاڑ بلوک تھا تو اس میں development صرف cutting based ہے اگر ہم بات کریں جی آگے بلوک lane one کے بات lane development اس سے آگے بھی جو part اس کو raw land ہی ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا میں دوبارہ اگر آپ لیاکتلی road بھی یہاں تک complete ہو گیا تو اس part سے دیکھیں تو lane four ہے اس طرف جو part ہے وہ non developed ہے اور اگر اس کو cross میں نیچے آجیں جیسے plot six five four three two one street five five ہیں اگر street four کی بات کی جائے plot eight تک تقریبا developed ہیں اور یہ سارا plot جتنے blocks ہیں ان کے development مکمل ہو چکے یہ آپ سائٹ پر وزٹ کر کے بلوک میں پلوٹ ہے تو آپ سائٹ پر وزٹ کر کے چیز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں F1R یہ مسجد کا plot ہے یہ یہ پارک ہے 120 feet wide اس پارک پر کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے کل میں جب میں تمام blocks بنا رہا تھا تو یہ connectivity اس پارک کی جاتی ہے یہ بلوک 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 ہے تو یہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں block F کو تو یہ پر ایکسیس زیادہ easily possible ہے بلوک L یہ ending point ہے جہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے تو اس سے پیچھے یعنی water body start ہوتی commercial plots ہیں بہت بہت three plot four بلوک باکس آپ کو لین three تک last جو part ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے باقی block میں جو اس سے آگے والی lanes ہیں lane four five six seven جیس طرح جو بلوک لین ہیں اندر کام نہیں ہو رہا اور باقی street اگر پہلی بات کی جائے تو street four تک ہے جو half street ہے جو develop نہیں کیونکہ اس سال 20 20 میں اس کا possession expected بھی نہیں تھا ہم بہت سوال پوچھتے ہیں جی development charges کا اور secondly بہت lot کا irrespective بلوک میں یا جہاں بھی locate کرتے تو آپ کو possession اس کا apply کریں گے تو society آپ کو اس کا possession allot کرنے کے بعد آپ جو بھی development charges کے بارے چیزیں ہیں انформ کر دے گی میں society نہیں ہوں میں صرف سوال development کے حوالے سے بتا سکتا ہوں میں society کے فیصلے نہیں لے سکتا جس دن میں last video post کی تھی اسے بہت کون سا part ہے جہاں پہ development ہو رہی ہے کون سا part جہاں پہ cutting ہو ہے کون سا part جہاں پہ filling ہو ہے کون سا part depression میں تھا کون سا part height تھا یہ بات میں بتا سکتا ہوں اور بہت سرے لوگ آئی کال کرتے ہیں جی اور سی پرائیم میں location چوز کرنی ہے تو میں اس پہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا تیل دا ٹائم میں اپنے کلائنٹ کی لوکیشن چوز نہیں کر لیتا کیونکہ میں اپنے کلائنٹ کی لوکیشن کو ٹائلی کرتے ہوئے کہ پرائیم میں کون سا پار تھا جو ٹیپریشن میں تھا اور کون سا پار تھا جو ٹیلی ہوتی ہیں باقی اوورال جو تمام بلوک سے ڈیویلپمنٹ ہے بلوک اے سے لے بلوک تک تیرام بلوک کی ڈیویلپمنٹ ہے تمام بلوک کی ڈیویلپمنٹ کی ویڈیوز میں انشاءال آزمی آنے والے اسی ویک میں انشاءال پوست کر دوں گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کانا سٹینٹ کرتی ہے اگر آپ سمارٹ ٹھٹی میں بکنگ کی حوالے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں اس کے لابا ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزمان چیمان کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ